موسیقی آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کینیڈا کا ویزا خود سے کیسے اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے اس ویڈ سائر پر جائیں سنگا حال دیں تاسو دی بارہ یوگر نیز دیں ایوگر نیز دیں ایوگر نیز دیں ایوگر نیز دیں ایوگر نیز دیں ایکسپور 2020 سے پہلے جو کہ فسٹ اکتوبر یکر وقت اوبر سے سٹارڈ ہو رہا ہے جو دبائی میں اس سے پہلے بہت زیادہ نرمیہ کی جائیں گی بہت زیادہ پابندیاں کم کر دی جائیں گی دبائی میں تو آلیڈی بہت زیادہ کم کی جا چکی ہے جس کی میں ویڈیو بنا چکی ہوں ابودابی کی بات کرتے ہیں کیونکہ ابودابی میں قوانین جو ہے لاز جو ہیں تھوڑے چینج ہوتے ہیں پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں رسٹکشنز جو ہیں زیادہ ہوتی ہیں ابودابی میں ابھی بھی جو ہے ابودابی میں رات کے وقت جو یہ ہوتا ہے 12 سے 5 بجے تک کرفیو ہوتا ہے سٹریلائزیشن پروگرام کی وجہ سے تو ابودابی میں تھوڑا چینج ہے ابودابی میں اگر آپ دوسری ایمیلر سے بھی ابودابی میں جاتے ہیں جو لوگ یہ میرا تو انہیں پتہ ہے بارڈر پر ایک روس کرنے کے لیے اپنے پیسے ٹیسٹ کروانا ہونا چاہیے آپ کا ہوا ہونا چاہیے اگر وہ نیگیٹیو ہوتا ہے تو ہی آپ ابودابی جا سکتے ہیں اسی طرح ابودابی کی رولز تھوڑے چینج ہیں سکتے ہیں ابودابی سٹرکٹ اس معاملے میں لیکن ابودابی بھی آہستہ آہستہ پابندیاں کم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ سپٹمبر تک بہت ساری چیزیں نارمل ہو جائیں گی اور وزیٹرز بھی انشاءاللہ سپٹمبر تک ایلا ہو جائیں گے اور وہ ریزیڈنس ویزا ہولڈرز جو کے رسٹکشن کی وجہ سے ابھی تک اس ایلیجیبل ہی نہیں ہے یو اے میں آنے کے لیے وہ لوگ بھی انشاءاللہ جو ہیں ایلیجیبل ہو جائیں گے یو اے میں آ سکیں گے اور پابندیاں کم کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اب یو اے میں جو کرونا کیسیز ہیں وہ کافی حد تک کم ہو چکے ہیں اب تقریباً بارہ سو کی رینج میں دیلی بیسیز پر ہوتے ہیں تو کرونا کیسیز بہت زیادہ کم ہو چکے ہیں تو اس سے بھی کونفیڈنس آ رہے ہیں کیونکہ ایک جو پلاننگ تھی ایک جو سختیاں کی گئی تھی وہ اس کا بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے اور دیفنیٹی لوگوں کے فائدے کے لیے ہی ہوا ہے یہ تو کرونا کیسیز کم ہو چکے ہیں لیکن جتنے ایسو پیز ہیں جتنے رولز ہیں یعنی کہ آپ نے ماسک پہننا ہے اور آپ نے سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے اور آپ نے ہینڈ سینٹیزرز یوز کرنے ہیں تو یہ تو بارحال ہیں ہی ہیں آپ کی سیفٹی کے لیے لیکن جو ہیں پابندیاں کافی کم ہو رہی ہیں دسٹکشنز کم ہو رہی ہیں یہ ہے وہ نیوز جو میں نے ابھی جس کے آپ کو ڈیٹیل بتائی ابودابی نے انٹرنیشنل ٹریولرز کے لیے اپنے رولز چینج کی اور یہ آج چودہ اگست کو اپ ڈیٹ ہوئی ہے جس کے مطابق جو یو اے کے ریزیڈنس ہیں یعنی کہ جن کے پاس یو اے کے ریزیڈنس ویزا ہے یا پھر جو یو اے کے نیشنلز ہیں لوکلز ہیں یہاں کے یا اس کے علاوہ جو اچھی بات ہے ویزیٹ ویزا ہولڈرز ہیں وہ لوگ بھی آسکیں گے پراپر نہیں لکھا ہوا سپیسیفک نہیں کیا لیکن اس نیوز کے مطابق ویزیٹ ویزا ہولڈرز کا بھی کہا گیا اور گرین لیسٹ ریڈ لیسٹ دونوں سے ہی کہا گیا ہے تو اس نیوز کے بعد ایسا لگتا تو ہے کہ ویزیٹ ویزے اوپن ہو جائیں گے انشاءاللہ جلدی ہو جائیں گے اور ویسے امید تو کافی کی جاری ہے کہ جو ایکسپوٹ 2020 ہے جو کہ فرسٹ آف اکتوبر سے سٹارٹ ہوگا اس سے پہلے پہلے انشاءاللہ ویزے جو ہیں وہ اوپن کر دی جائیں گے ویزیٹ ویزے بھی تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ بہت زیادہ رولز تو بہت زیادہ نیرم کیا جا رہے ہیں اور ڈیلی بیسیز پر رولز چینج ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ